السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے چھے کاموں میں ہمیں جلدی کرنا چاہئے ان چھے کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے تو یہ کون سے چھے کام ہیں جن میں جلدی کرنا چاہئے سنتے ہیں مفتی اے ایم قاشمی صاحب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہئے لیکن ایک بڑی اچھی بات آج میں پڑھ رہا تھا کہ چھے کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے چھے کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے ان کے علاوہ سب کاموں میں جلدی کرنا یہ شیطانی عمل ہے یہ کعوت تو سنی ہوگی نا کہ جلدی نہیں کرنا چاہئے بھائی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے لیکن چھے کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنا سنت ہے آئیے جانتے ہیں وہ چھے کام جو جلدی کرنا سنت ہے وہ کون کون سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان چھے کاموں میں ہم لوگوں کا کیا حساب ہے کہ ان چھے کاموں میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے لیکن ہم ان چھے کاموں میں بہت دیر کرتے ہیں بہت دیر کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں وہ چھے کام کون کون سے ہیں نمبر ایک مہمان کو کھانا کھلانے میں مہمان ویسے تو آج کل گھروں میں آنے ہی بند ہو گئے ہیں خاص خاص موقعوں پر مہمان آتے ہیں اور مہمان اگر آ بھی جائے نا تو آج کل مہمان نوازی کرنے کا مزاجی ختم ہو گیا ہے مہمان اگر آ جائے تو آدمی سر پکڑ لیتا ہے یار کیوں آ گیا یہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مو بناتے ہوئے پتا چلے مہمان آ رہا ہے ارے یار خرچے والے آ گئے خامہ کا خرچہ اب جان کو لگے گا کیا یار یہ اور ٹپک پڑے اس طرح کی باتیں لوگ مہمان کے بارے میں بولتے ہیں یاد رکھئے گا مہمان جب آتا ہے نا گھر میں تو اپنے مقدر کا رزق لے کے آتا ہے اور مہمان کا گھر میں آنا یہ باعی سے برکت ہے مہمان کا گھر میں آنا یہ آپ کے رزق میں برکت کا سبب ہے اگر آپ کے گھر میں مہینے گزر جاتے ہیں مہمان نہیں آتا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں یہ برکت کیوں نہیں آ رہی ہے مہمان نوازی کرنا نبی کی سنت ہے اور اس درجے صحابہ اکرام مہمان نوازی کرتے تھے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ گھر میں مہمان آ گئے کھانے کو صرف اتنا تھا کہ میاں بی بی کھا سکیں بچے کھا سکیں بس لیکن مہمان نوازی کرنی تھی تو بی بی سے کہا چراغ بجھا دوں گا میں چکچاپ سے ٹرکس ہے نا تو چراغ بجھ جائے گا تو مہمان کو کھانے دینا ہم لوگ بس ہاتھ چلاتے رہیں گے بی بی بھی ایسی ہوا کرتی تھی تو میاں بی بی کے درمیان ساٹھ گھاڑ ہو گئی کیونکہ کھانے ہی اتنا ہے کہ اگر میاں بی بی بھی کھائیں بچے بھی کھائیں تو پھر مہمان نہیں کھا پائے گا تو بی بی سے کہا بچوں کو بہانے کر کے سلا دو کیسے ہی بچوں کو سلا دیا گیا اور کھانا لگایا دسترخان پر اور جو چال سیٹ کی گئی تھی نا ٹرک اس کے مطابق چراغ کو بجھا دیا پہلے زمانے میں ایسے لائٹس وغیرہ نہیں تھی کہ سوچ دبایا ہے لائٹ اوپن ہو گئی لائٹ چلی گئی تو انویٹر ہے ہے نا انویٹر چلا گیا تو موبائل کی ٹارچ ایسا نہیں تھا پہلے تو آگ لانے کے لیے بھی بہت گھروں میں جانا پڑتا تھا پڑوس میں جانا پڑتا تھا تو چراغ بجھا دیا اب مہمان بھی کھانا کھا رہا ہے اور یہ دونوں میہ بی بی ہاتھ چلا رہے ہیں تاکہ مہمان کو لگے کہ ہاں بھئی یہ دونوں بھی کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ میہ بی بی دونوں نہیں کھانا کھا رہے ہیں تاکہ مہمان کھا لے اور سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتیں نازل فرماتا ہے ایسے لوگوں کی تعریف میں تو اندازہ کرو آج کل کی تو بیویاں لڑا بیٹھیں گی کہ کھانے کو گھر میں نہیں ہے مہمان کو اور بلالا ہے تو اور صحابہ اور صحابیات ایسے ہوتے تھے نہیں نہیں خود بھوکے رہ لیں گے لیکن مہمان کو کھلائیں گے تو مہمان یہ برکت کا ذریعہ ہے مہمان سے کبھی اکتانا نہیں چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے مہمان کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے بات سمجھ آ رہی ہے تو پہلا کام جس میں جلدی کرنا سنت ہے مہمان کو کھانا کھلانا تو مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے نمبر دو مردے کی تجہیز و تکفین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بھی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراں اس کو کفن دفن کرو اس کا جو بھی ہے تو مردے کو مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے موبائل سائلنٹ پہ ہی لگا دو تاکہ کول وغیرہ دکتی نہ دے سارا فلو خراب کر دیتے ہیں یہ لوگ تو مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے کسی کا انتقال ہوا چاچا آ رہے ہیں ممبئی سے بیس گھنٹے بعد وہ آپ آئیں گے دوسرے رشتہ دار وہاں سے آ رہے ہیں کوئی لندن سے آ رہا ہے کوئی کہیں سے آ رہا ہے بعض دفعہ رشتہ داروں کے آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مردے کو بقاعدہ مشین میں رکھا جاتا ہے وہ بھی رشتہ دار آ جائے یہ بھی رشتہ دار آ جائے باڈی میں بدبو بھی آنے لگتی ہے بعض دفعہ چہرے کی شکل بگڑ جاتی ہے دو دو دن تک لوگ اب مردے کو رکھتے ہیں سارے رشتہ دار آ جائیں گے کیا کریں گے بھائی رشتہ دار آ کے مردے کو کفن دفن کرنے میں بہت جلدی کرنا چاہیے رشتہ دار آ کے کوئی کیا کرے گا یہ سنت کے خلاف ہے مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا یہ سنت ہے کسی کا انتقال ہو جائے پڑاک سے جلدی سے آپ کفن دفن کا انتظام کرو ہمارے سسر صاحب کا جب انتقال ہوا تو ہمارے سالے صاحب کا کول آیا ہے مفتی صاحب کفن دفن کب ہونا ہے میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے تو میں فیروزباز سے نکلا تھا اثر کی نماز میں اور ان کا انتقال بھی وہی ہوا تھا تین چار بجے تو میں چار بجے نکل گیا تھا میں نے کہا عشاء میں رکھ دو بس صاحب عشاء میں ہم نے ان کو عشاء کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھائی میں نے اور فوراں دفن کر دیا بعض رشداروں کو اعتراض بھی ہوا کہہ رہے ہم نہیں آ پائیں گے فجر میں کرنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا کسی کے مجھ سنو اگر بیٹا بھی ہے نا اور آنے میں ایک دن لگ رہا ہے تو بھائی بیٹا آ کے کیا کرے گا آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مردے کی تجہیز و تکفیر میں جلدی کرنا یہ سنت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت پر عمل کتنی جلدی ہو رہا ہے سنت پر عمل کرنے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے اور مردے سے اگر محبت ہے نا تو اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ مردے کو جلد از جلد دفن کر دو کیونکہ مردہ اگر نیک ہوتا ہے نا تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے جلد از جلد قبر میں لے کے جاؤ جلدی سے مجھے دفن کرو جلدی سے میرے نئے گھر میں مجھے شفٹ کرو لیکن ہم لوگ مردے کو رکھے ہوتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے مردے کی تجہیز و تقفیم میں جلدی کرنا چاہیے نمبر تین لڑکی کی شادی کرنے میں حضور علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے اور رشتہ ملے تو فوراں نکاح کر دو بس لڑکی کی شادی میں جلدی کرنا چاہیے آج کل جو ہے نا 35-40-40 سال کے عمر ہو رہی ہے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ابھی بچی پڑھ رہی ہے ابھی یہ کر رہی ہے ابھی وہ کر رہی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ جوانی میں ہی گناہ مبتلا لڑکی آج کل ہو جاتی ہیں تو لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے نمبر چار قرض ادا کرنے میں قرض ادا کرنے میں جلدی کرو ایسا نہ ہو کہ قرض ادا کیے بغیر تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اگر اللہ نے تمہیں اتنا دے رکھا ہے کہ تم قرض ادا کر سکتے ہو تو اس میں ٹالا مٹولی مت کرو بلکل بھی آج کل جو ہے نا وہ لوگوں کو ٹالنے کی عادت ہے پیسہ ہے قرض ادا کر سکتے ہیں لیکن ادا نہیں کریں گے کیونکہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس نیت سے بیٹھے ہوئے کہ کیسے ہی اس کا مال میں ہڑپ لو تو آج کل جو ہے نا کسی کو قرض ادا کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو دکھنے ہی بند ہو جائے گا آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا تو قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے توبہ کرو فوراں گناہ چاہے جانبوز کرو یا انجانے میں فوراں توبہ کرو بلکہ آج کل تو ہم لوگ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں جانبوز کر کرتے ہیں انجانے میں تو شاید ہی کوئی گناہ کرتا ہو آج کل سب کو پتا ہے یہ گناہ ہے سب کو پتا ہے یہ گناہ ہے اللہ ما شاء اللہ ایک دو اکات گناہ ایسا ہو جو ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے ورنہ ہم لوگ 99% لوگ جو ہے نا وہ گناہ جو کرتے ہیں جان کر ہی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے پھر بھی آپ اگر کر رہے ہونا تب بھی توبہ کر لو فلم دیکھ کر آئے توبہ کر لو اللہ اب نہیں دیکھوں گا میں توبہ کرنے کی عادت بناو توبہ کرنا گناہ کرنے کے بعد یہ بہت بڑی نیکی ہے توبہ کروگے بار بار توبہ ٹوٹے گی پھر توبہ کروگے اللہ ایک دن ایسی توفیق دے گا کہ اس گناہ کی نفرت دل میں بڑھ جائے گی تو گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے نمبر چھے ازان سن کر مسجد جانے میں ازان جیسے ہی ہو جائے تو ازان سن کر اب کام دھام چھوڑ دو نماز کی تیاری میں لوگو فوراں اور مسجد جاؤ تو ازان سن کر مسجد جانے میں جلدی کرنا چاہیے یہ چھے کام ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہیں ان میں تاخیر کرنا اور اپنے حساب سے کرنا چاہیے لیکن یہ چھے کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنا سنت ہے مجھے امید ہے کہ ان چھے چیزوں پر آپ سب لوگ عمل بھی کرو گے انشاءاللہ اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا کہ ان چھے کاموں میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے اور ان چھے کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے تو اس کلپ کو شیئر کریے گا السلام علیکم